دوسرا سوال نے مجھے کافی ڈیسٹرپ کیا اور واقعہ اتنا بھیانک ہے یعنی جس نے سوال پوچھا اس نے مجھے ساتھ واقعہ بھی بتایا اور واقعہ کے بعد ان کا یہ سوال ہے اب وہ واقعہ ایسا ہے کہ کسی گاؤں دے ہاتھ میں میں بڑی کیموفلوج کر کے آپ کو صرف اس کی بیک گرونڈ بتانے لگا ہوں کسی علاقے میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی کسی نے بدتمیزی کی اس کو مارا یہ وہ کیا تو وہ بچی چیختی رہی تو کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا لوگ مڑ کے دیکھتے بھی رہے اس کو تو ایک اس گھر کے باہر ایک کتہ بیٹھا ہوا تھا اس کتے نے لگا تار بھونکنا شروع کر دیا تو جس نے مجھے یہ سوال بھیجا ہے اس نے مجھے یہ بتایا کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو اشرف المخلوقات تھا آج کل کے دور میں انسانوں سے بہتر تو جانور ہیں کہ اس جانور کو بھی احساس تھا کہ اس بچی کو مدد کی ضرورت ہے لیکن انسان نہیں بولا تو میں اس سوال نے مجھے کافی ڈسٹرپ کیا اب میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں بتا سکتا لیکن میں آپ کو صرف جنریکلی بتاؤں کہ انسان کے ساتھ ہوا کیا ہے دیکھیں بڑا کلیر کٹ بہت کلیر کٹ کون پاک میں جواب ہے کہ جب اتنے لاکھوں ملینز کے حساب سے سپیسیز ہوں تو اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو ایک تو اشرف المخلوقات کہا اور پھر اپنا نائم کیوں چنا تو اس کی بنیادی طور پر ایک وجہ نظر آتی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالی بتا بھی رہے ہیں اور سائنٹیفیکلی سائیکلوجیکلی بھی ہمیں تھیوریز ملتی ہیں مثلا ہمیں یہ پہلے چلتا ہے کہ دیکھیں جو پرند ہیں چرند ہیں فرشتیں ملائکہ ہیں وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالی کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہمیں سالہ سال گدر چکی ہیں صدیہ گدر چکی ہیں پرندوں کو حکم ہے کہ شام ہونے سے پہلے گھروں کو واپس آجو وہ آج بھی شام ہونے سے پہلے گھروں کو واپس آتے ہیں ان کو یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ نہ کریں وہ پری پروگرامڈ ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے انسان اور جن کو فری چوائس دے دی کہ آؤ اللہ نے کہا آؤ آجو تو آجو نہیں تو تمہاری مرضی پھر پہ قیمت چکانی پڑے گی لیکن چلی تمہاری مرضی یہ جو فری چوائس تھی کہ میں سوچ کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروں مثلا آپ یہ ایسی بات ہی ہے پورے شہر میں برائی نہ ہوتی ہو تو میں برائی نہ کروں تو کونسی بڑی بات ہے بھئی ایسے ایسے حکمران گزنے ہیں جن کا اتنا روب تھا کہ لوگ وضو کے بغیر نوازیں پڑ جاتے تھے در کے خوف سے مارے کہ اگر نواز نہیں پڑھیں گے تو یہ اندر کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ نہیں چاہیے تھا اللہ نے انسان کو فری چوائس دی ویل دی اور چوائس دی کہ آپ فیصلہ کر سکے اپنی مرضی سے اچھا اب جی جو لور لیول کی انسٹنکٹ ہے آدمی کی وہ جانوروں کی کامن ہے مثلاً جو اگر آپ کے بیہیوئر کا موڈل ہے نا وہ یہ ہے کہ جانور اور چاہے انسان اگر وہ نہ کریں جو کہ کرنا چاہیے اگر کوئی امپلس کریئٹ کرے امپلس مثلاً آپ کو کوئی گالی دے دے آپ کو کوئی تھپڑ مار دے آپ کے ساتھ کوئی چیٹ کر دے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے آپ کی گاڑی کو کوئی ہٹ کر دے اب یہ امپلس ہیں آپ کا کھانا لے کے کوئی بھاگ جائے اب یہ سارے امپلس ہیں جب یہ امپلس ہیں اور آپ نے اس امپلس کے لوجیکلی ریکٹ کیا تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں کیونکہ جانور بھی یہی کرتا ہے وہ بھی امپلس سے ریکٹ کرتا ہے آپ کسی شیر کے آگے سے بھی جانور کھانا اٹھا لیں گے تو وہ بھی آپ پر اٹھا کرے گا تو آپ سے بھی اٹھا لیا آپ نے بھی اٹھا لیا آپ نے بھی اٹھا کیا تو پھر آپ میں اور شہر میں کیا فرق ہے یا بندر میں اور آپ میں کیا فرق ہے یا کتے میں اور آپ میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی امپلس سے ڈریون ہے آپ بھی امپلس سے ڈریون ہے کتا بھی اگر آپ کے ہاتھ میں سٹک ہے پتھر پکڑ لیں تو وہ دور چلا جاتا ہے تو اگر آپ کو بھی ایسی لوگوں سے ڈر لگتا تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے جانور میں امپلس ہے نا وہ بھی امپلس پہ چل رہے آپ بھی امپلس پہ چل رہے اور امپلس کریئٹ کی بھی جا سکتی ہے میں آپ کے ساتھ امپلس کریئٹ کر دوں میں آپ نے خوصہ چڑھا دوں میں کتے کے کان کھینچیں اس کی دم کھینچنا شروع کر دوں تو وہ مجھے اٹیک کریں اسی طرح آپ کے بھی کوئی دم کھینچ دیں کوئی کان کھینچے کوئی آپ کے ساتھ شرارت کرے تو آپ اس کو گالی نکال دیں چپیڑ مار دیں تو پھر آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہے وہ بھی امپلس پہ چل رہے آپ بھی امپلس پہ چل رہے ہیں انسان کو انسان بنانے والی چیز جو تھی وہ ایک چیز تھی جو اس کے سینٹر میں آتی ہے امپلس اور سینٹر میں تھی تنکنگ اور فری ویل اور پھر ایکشن مجھے آپ نے کچھ کہا اب میں نے سوچنا ہے کہ یار یہ بھوکا تو نہیں تھا میرا کھانا لے کے بھاگ گیا ہے یہ زیادتی تو نہیں کر رہا تھا یہ بڑا ہے ابو ہیں امی ہیں مزاق تو نہیں کر رہا مجھے غلط لگ تو نہیں رہا چل یار چھوڑ رہنے دے عورت ہے بچہ ہے بڑا ہے کمزور ہے اس کو میں کیا ماروں یہ سوچ اور پھر اس سوچ کی بیس پہ فیصلہ کروں کہ میں اس کو چھوڑ دوں معاف کروں اس کے پیچھے بھاگوں کھینچ لوں یہ جو سینٹر کا پارٹ ہے یہ انسان کو انسان بناتا ہے یہ جو فری ویل ہے ایک طرف تو انسانوں نے خود اپنے آپ کو ریڈیوز کر دیا ہے اس کا اختیار نہ رکھ کے اپنے اوپر یعنی کہ آپ یہ کہیں میں کیا کرتا جی مجھ سے تو کنٹرول ہی نہیں ہوا اس نے یہ کیا بس میں نے بھی کھینچ کر تھپڑ مارا تو what you are saying is کہ آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے اوپر ایموشنز پہ کنٹرول ہی لوس کر دیا ہوئے دوسری وجہ یہ ہے اور اس پہ بکس آویلیبل ہیں کہ سوچے سمجھی سازش کے تحت انسان کو جانوروں کے لیول پہ ہماری ہیومنسٹک فلوسفی کی کئی کتابیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیفرنٹ چیزوں کے تھرو اور آج کے دور میں وہ چیزیں آپ کو موجود نظر آتی ہیں آپ کی فری تھنکنگ اور چوائس کو کرٹیل کر دیا گیا مثلا آپ ڈگڈگی بجا کے چھلانگیں مار کے پھڑتے رہتے ہیں ہم ازاد ہم ازاد ہم ازاد لیکن آپ ازاد نہیں ہیں کیوں ازاد نہیں ہیں کیونکہ آپ کو بہیویئر معاشرہ سکھا رہا ہے ریاکشن رد عمل آپ میڈیا کو دیکھ کے محلے کو دیکھ کے دوستوں کو دیکھ کے اور آپ کو وہاں سے رد عمل ملتا ہے آپ یہ کہتے ہیں اچھا ایسی سیچویشن میں وہ کیا کرتا ہے امی نے کیا کیا اببو کیا کرتے تھے نانی کیا کرتی تھی چاچی کیا کرتی تھی لوگوں نے کیا کیا ہمساہ کیا کرتا ہے آپ کو سوچیں نا آپ لوگ کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں بڑی بیٹی کی کیسے ہوئی خالہ کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی فلانے کیا دستور کیا ہے برادری میں کیا ہوتا ہے ایسی ہوتے ہیں آپ کی اپنی فری ویل تو کوئی نہیں ہے تو ایک فری ویل کو ختم کرنے کا جو ہیمنسٹک فلسفی کہتی ہے اس کے مطابق میڈیا کا بڑا اختہات ہے جو کہ میڈیا نے ایکچلی کچھ اور پاورز کی کو فسیلیٹ کیا ہے یہ چوائسز آپ کو دینے کا یعنی تو آپ کو بھی بیسیکلی مائنڈ کو کنڈیشن کیا گیا آپ پروگرامنگ کر دی گئی ہے اس لیے آپ کو ملے جلے رویہ نظر آتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ کہہ لو سارے بیسی کریں گے بدلہ سارے لیں گے تو یہ ہم نے معاشرے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فری ہیں آپ فری نہیں ہیں بکاوز جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنے لا شعور کی وجہ سے کر رہے ہیں لا شعور میں وہ ہے جو آپ نے ٹیلی ویجنوں کے اوپر اور اپنے دائم بے انوائرمنٹ کے اندر دیکھا ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ فری ہیں یا یہ آپ کی فری چوائس ہے تو یہ دو چیزوں کو یاد رکھئے ایک جو سینٹر میں فری چوائس میں نے آپ یہ کہا نمبر ایک آپ فری چوائس کرتے ہی نہیں اور نمبر دو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ فری چوائس کر رہے ہیں تو آپ فری چوائس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کہ آپ پروگرام ہوئے ہوئے ہیں آپ کے مائنڈ کنڈیشن ہوا ہوئے ہیں اور آپ کے لاشاوری طور پہ آپ کے ردے عمل آپ کے دماغوں میں سٹور ہیں تو کر کے دے ویک ویک میک کی کرنا انہیں کہ آپ کلاس کول کالیج کے ایک گروپ کو کٹھا کر لیجیے اس پہ سٹڈیز اویلیبل ہیں تو ان کا ایک امپلس کریئٹ کر دیں تو سیونٹی ایٹی نائنڈی پرسن لوگ ایک یاسی ریکٹ کرتے ہیں اور یہ تو ہو سکتا ہے ایک نے کسون مارا ایک نے چپیڑے مار دی ایک نے اینٹ ٹھا کے مار دی یہ تو فرق ہو سکتا ہے لیکن ریاکشن ردے عمل جو آنسا ہے وہ آلماس سارے کا سارے آپ کو نظر آئے گا کہ یونیسٹری میں کلاس میں آپ کر لیں سب کا ردے عمل ایسا ہی ہوگا تو یہ آپ کے پروگرامڈ بہیوئیرز ہیں پروگرامڈ ردے عمل ہیں آپ کے جواب کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو حضرت انسان نہیں کہہ سکتے حضرت انسان تو حضرت انسان تھا وہ تو دیکھتا تھا ٹائمنگ ہے اور رول کیا ہے باپ نے کہا ماں نے کہا دادا کیون ہے بزرگ ہے ہم سایا ہے چاچا ہے تایا ہے یار عورت ہے بچہ ہے نہیں یار کمزور ہے بڑا ہے وہ تو چھتیس چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتا تھا میرے بس وقت ہے یا نہیں ہے خوف خدا ہے یا نہیں معاف کر دوں نہ کروں وہ تو دس قسم کے سوال پوچھتا تھا کسی سے بدلہ لینے کے لیے ہم تو ایک سیکنڈ میں زبان سے بدلہ لیتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں تو آپ سوچ نہیں سکتے اسی لیے کہا گیا کہ غصے کے وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیڑ جاؤ وقت خریدو کیونکہ وقت میں آپ کی شاید بہتر ہو جائے میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں میں کئی لوگوں سے جب شروع شروع میں میں نے کام شروع کیا 95-96 کی بات ہے میں یہ جو آپ کے جیلوں میں میں گیا لوگوں سے انٹریو کرنے کے لیے تو مجھے وہاں پر ایک شخص ملا اس نے میں نے پوچھا کیا ہوا اس نے قتل کر دیا تھا کسی کو تو میں نے کہا کہ کس وقت سے تم نے قتل کیا تھا اس نے کہا کسی نے میری بہن کو چھیڑا تھا میں نے کہا کس نے چھیڑا تھا کس نے کہا ایک بات ایک بندے نے گاؤں کا لڑکا تھا میں نے کہا جب وہ اس نے چھیڑا تھا تو اس وقت کسی اور نے دیکھا تھا اس نے کہا نہیں میں نے کہا جب تم نے لڑے تھے جب اس نے تمہیں بتایا تھا پھر کتنوں نے دیکھا اس نے کہا پھر تو سارا گاؤں کا اٹھا ہو گیا تھا اس نے چھیڑا اور صرف بہن کو چھیڑا بہن نے بھائی کو بتایا اس کے بعد بہن کی بات سن کے وہ اتنا اشتعال میں آیا کہ اس نے جا کے گاؤں میں اس کے گھر میں جا کے للکارہ چاریس پچاس سو بندہ گٹھا ہو گیا اس کے سامنے اس کو بتایا کہ اس نے میری بہن کو یہ کہا ہے اور اس نے اس کے بعد اس کو قتل کر دیا اب آپ سوچیں ایک بندے کو بات پتا تھی صرف بہن کو اب پورے گاؤں کو پتا چل گئی میں نے کہا تم اب سمجھتے ہو کہ تم نے ٹھیک کیا کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے کہ جس بہن کی عزت کی خاطر میں نے یہ کیا وہ بہن سالہ سال سے مجھے ملنے آتی ہے ویکنڈ پہ کھانا دینے اور اس کو سینکڑوں لوگ روز باتیں کرتے ہیں میری ماں کو میرے خاندان کو میری بہنوں کو میرے بھائی کو ملنے میں جینا مشکل ہو گیا ہوا ہے تو کاش وہ ایک لمحہ غصے کا مجھے واپس مل جاتا ہے تو میں وہ بات کبھی وہ نہ کرتا جو میں نے کیا یہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اشتعال یا امپلس کے اوپر یہ اشتعال جسے کہہ رہا ہوں وہ امپلس تھا غصہ آیا امپلس کی لہر آئی اور ساتھ ہی آپ نے سوچے بغیر کونسیکوینس کو سوچے بغیر آپ نے فیصلہ کر دی اور وہ غلط ہی ہوتے ہیں تو یہ انسان بچارہ اس لیول میں رہا ہی نہیں جس کو آپ انسان کہتے ہیں اس کے اوپر میرا خیال ہے آخر میں میں یہ بات کہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں قرآن کا میں آپ کو ایک ریفنس دے دیتا ہوں اور اس میں بڑا کلیر لی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے اللہ ان پر نجاست گندگی ڈال دیتا ہے گند ڈال دیتا ہے عقل استعمال کرنا یہ جو سینٹر کا پوائنٹ ہے یہ اتنا اہم ہے اور یہ صورت اللہ عراف کی یہ جو آیت ہے ایک سو پتہ نہیں اناسی ہے شاید اس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزر کے لیے پیدا کی ہیں اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں مگر یہ ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کیا بچتا ہے اگر آپ عقل استعمال ہی نہیں کرتے ریسرچ تحقیق کرتے ہی نہیں اور آپ صرف جانور کی طرح اسٹال کے اوپر ریاکٹ کرتے ہیں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ جانور ہیں پھر جانوروں سے بھی بتتا رہا ہے کیونکہ جانور کے پاس تو سوچنے سمجھنے کی فری چوائس ایویلیبل نہیں آپ کے پاس چوائس ہے اور اس کے باوجود آپ کسی وجہ سے وہ چوائس یا استعمال نہیں کر رہے یا وہ چوائس جو انسی ہے وہ آپ کو لگتا ہے چوائس ہے جبکہ چوائس بچی نہیں ہوئی تو آپ تو پھر جانور ہیں تو یہ آج کے دور میں میرا خیال ہے جو ہوا ہے اب وہ جو لوگ گزر رہے تھے ضمیر ان کا مر چکا تھا پیسوں کی وجہ تھی کسی کا خوف تھا کیا تھا کیا نہیں تھا تو شاید یا وہ پری پروگرامڈ تھے اس لیے وہ وہ نہیں بول پائے لیکن وہ جو جانور ہے اس کو تو ایک پلس کریئٹ ہوئی ہے تو وہ تو رسی تڑھا کے چھلانگیں مار رہا ہے کہ کچھ زیادتی ہے ایک چیخوں کی واد آ رہی ہے بچی رو رہی ہے تو وہ جانور کو احساس ہو رہا ہے اس چیز کا تو کام از کام اس لیے کہنا وہ جانوروں سے بھی بتا رہا ہیں اور بھئی اس اس سیچویشن میں تو جانور کو بھی احساس آیا وہ امپلس ہی دے لو یاد تو اللہ ہی یعنی کہ انسانوں کو انسان رکھے اور پھر مجھے حرانگی بھی ہوتی ہے کہ یاد ہم دین سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ نہ اور دین صرف مذہب کا نام تو ہے نہیں تھا دین تو دین کا نام تھا یعنی کہ آپ قرآن کے طرح دنیا میں جائیں یا دنیا کے طرح قرآن پہ آئے ہیں بات تو ایک ہی ہے یا آپ سائنس کی بات کر لیں محنت جیسے آپ کو سائنس کی بتائی کہ انسان اور جانور میں امپلس کا بیسیک فرق ہی ہے تو سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو کاش ہماری آنکھیں اور دل کھلیں یا یہ نہ ہو کہ ہم بھی اسی کیٹی کری میں ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہیں یہ جانوروں سے بھی بتر ہیں کیونکہ ان کے دل ہیں یہ سوچتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں سنتے نہیں تو میرا خیال ہے یہی آیت اس وقت آتی ہوگی ان لوگوں کے اوپر جو کسی مجبور کی آواز پہ نہیں آئے کہ ان کے دل ہیں سوچ نہیں رہے ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن نہیں دیکھ رہی ہیں ان کے کان چیہیں سن رہے ہیں نہیں سن رہے اللہ کہتا ہے سممم بکمم یم فاوم لائر جاؤں تو یہ انسان نے اپنے آپ کو اس لیول پر گرا دیا ہے تو انسان پر یہ ہی ہے بدا کرنا